السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لہتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو میری جانب سے ملک عبدالصبور یعنی پٹھواری بیٹھک ٹی وی کے جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک عید الفطر دو ہزار چوبیس آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو دوست جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں پلیز میری اس مبارک بات کو قبول فرمائے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ادار ضرور کریں کہ جو شخص جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پاکستان سے یا پاکستان کے باہر سے ہے تو وہ عید مبارک کہہ کر خیر مبارک کہہ کر مجھے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائے جی محضرت آج کی ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے اور میں نے کافی دنوں سے سمال کے رکھی تھی کہ عید والے دن آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہوگا تو آج جب عید آپ پڑھ چکے ہوں گے تو پھر آپ آ کر ضرور موبائل پر جب سرچ کریں گے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کہیں ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہوں گے جہاں کچھ دیرسکون کے میسر ہو تو جیسے آگے ہم نے خانہ سپور ایک جگہ آپ کو ڈھونڈ کے دی تھی اسی طرح آج ہم آپ کو ایک اور اسی مری نتیہ گھلی روڈ پر جگہ ڈھونڈ کر دے رہے ہیں اور اس کا پورا روٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا آج ایدی تو نہیں دے رہے آپ لیکن ایدی آپ اسی صورت میں دے دیں کہ مارا چینل سبسکرائب کر لیں تو یہی بڑی بات ہوگی آہ تو بلکہ جی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں یہاں پر اس جو مارا جو کلپ تھا اس کو میں ریپیٹ کروں گا اور ریپیٹ کرتے ہوئے پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کہاں سے ٹن کیا ہم نے اور کہاں تک پہنچے لیکن شاید نہیں ابھی وہ نہیں آیا ہے ابھی ہم چھانگلہ گلی سے گزر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے مری نتیہ گلی روڈ پر آتے ہوئے چھانگلہ گلی کو کراس کرنا ہے اور چھانگلہ گلی کو جیسی آپ کراس کریں گے تو اس کے بعد پھر ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں سے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں سے آپ نے ٹرن کرنا ہے اور یہ ساری جگہ جنسی ہے عید کے دنوں میں راش سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہے ہر طرف نوجوان جنسی ہیں وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں وہ عید کو سلیبریٹ کر رہے ہوں گے میوزک لگا ہوگا ڈانس کر رہے ہوں گے ایسے میں فیملی کے ساتھ بندہ ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ یار کدھر گلتی ہوگی کتھو بچے لائے اندر نال لیکن ہم آپ کو ایسی جگہ بتائیں گے کہ جہاں پر آپ کو کسی قسم کے پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بس آپ نے اس لحقے کو کراس کرنا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ لیفٹ کرنا ہے یہ جی تاجوال جگہ کا نام ہے آپ اس کو میپ پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ چھنگلہ گلی کو جیسی آپ کراس کریں گے تو آکے تاجوال آ جائے گا اور اس پر چھنگلہ جنسا ہے وہ چھنگلہ کہہ رہا ہوں تاجوال جنسا وہ موڑ ہے وہاں سے آپ ٹرن کرتے ہوئے آکے جائیں گے یہاں پر میں پہنچنے کے لیے تھوڑا سی آپ آکے جائیں گے ویڈیو کے اینڈ میں واپسی پر پھر میں نے مکمل ویڈیو بنائی تھی سچی پوچھے تو مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ اس روڈ پر آپ کو اتنی خوبصورت جو سینری بھی ملے گی ایک خوبصورت ایک چھوٹا سا پارک بھی ملے گا جہاں آپ فیملی کے ساتھ جائیں انجوائے کریں اپنا کھانا پینا کریں اور بہت ہی خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے ملیں گے وہاں پر ہم نے کیا دیکھا وہ دکھاتے ہیں پھر میری آخر ویڈیو لازمی دیکھئے گا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کیا اہم چیز بتانے لگا ہے یہ پارک ہے اور اماما اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا چھوٹا سا پارک ہے یہ اگر آپ آئیں تو اس کا ویو بڑا زبردست ہے یہاں سے ہم آپ کو ویو دکھائیں گے یہ تاجوال یعنی کہ چانگلہ گلی میں ہو گیا آپ پر آئے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پر وڈ اوپر آتی ہے تھوڑا سا گئے ہیں تو یہ پارک ہے یہ نارملی لوگوں کو اس کا نہیں پہتا ہے یہ ویو ہے جی یہاں سے اور یہ زبردست خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پارک سے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ لوگوں کی مقامی کچھ فارق ٹریٹنگ کمپنی ہے یہ کوئی ان کا کوئی یہ پلاٹ ہے لوگوں نے بڑی اچھی یہاں پر جگہ اب نئی ہوئی ہیں چانگلہ گلی میں ہم کبھی بھی نہیں آئے یہ فرسٹ ٹیم ہے شہرہ سنا کیا رہی جگہ ہے بے اچھا لگ رہا ہے واکنگ ٹریک پی ہے اور بڑی پیاری جگہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے کھانے پینے کے لیے لیکن یہ نارملی لوگوں کو اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہے یہ ہم فرسٹ ٹیم خود آئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے اسی طرح کا ایک سامنے پر پوائنٹ بنا ہوا ہے کدھر بنا ہوا ہے یہاں پر آئے آپ اپنا کھانا پکا کر لائیں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور ایک یہ گھرسہ بنا ہوا ہے کیا چیز ہے دائیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ یہاں پر آفشار ٹیپ بنی ہوئی ہے آفشار چلتی ہے نہیں چلتی اس کا نہیں پتا لیکن بڑے خوبصورت نظاریں ہیں یہ سیٹ اپ تو پورا بنا ہوا ہے آفشار کا موسمی بڑا زبرداست ہو گیا یہاں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں پورے پار کا چیک کریں یہ میری گاڑی کھڑی ہے یہ دکھاتے ہیں دیکھیں ملا زبرداست یو ایس کا یہ سامنے سے وہ روڈ آتی ہے ابھی جاتے بھی ہم آپ کو روڈ دکھائیں گے آتے بھی دکھائیں یہ یہ شہرہ کیا نام تھا جگہ موڑ کا تاجوال تاجوال موڑ ہے وہاں سے ہم اوپر آئے ہیں اور یہ آپ کو پارک نظر آ رہا ہے اور بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے ارمومن لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں راش بلکل کام ہوگا اگر اقید پہ آئیں یہاں پر تو بہت ہی کام راش ہوگا اور آپ اچھے طریقے سے انجائے کرتے ہیں فیملیز کے لیے زبرداست جگہ آئے ہیں جی دوستو آپ نے ایک خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہاں آپ نے جانا ہے تو مری سے نتیہ گلی جاتے ہوئے جب آپ آہ چھنگلہ گلی سے کراس کریں گے تو ساتھ ہی تاجوال کا موڑ آتا ہے اور آہ اس کے اوپر آہ شنگلیلہ کا ریزارٹ ہے اور آہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی روڈ آگے جاتی ہے یہ بیسیکلی روڈ آگے مختلف گھاؤں کے آہ میں جاتی ہے جو کہ آگے آبادی ہیں لیکن جیسی آپ چڑھتے ہیں اس ایک تقریبا ہڑھ لی پانچ سو آہ میٹر کے فاصلے پر یہ پارک موجود ہے اور یہ سارے خوبصورت ترین ایری ہے عمومن لوگ یہاں پر نہیں جاتے ہیں اگر آپ کی فیملی ہے تو ضرور جائیں آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ کو پرسکون طریقے سے آپ کو انجائیمنٹ ملے گی اور سب سے بڑی بارک بات ہے کہ پلیز یہاں پر آہیں تو یہ علاقہ انتہائی ساتھ ستھ رہے ہیں اپنے ساتھ گربیج بیک لازمی لے کے آئیں جو بھی کھائیں پیئیں اس کے بعد سارا جو کچھ رہا ہے اس میں بیک میں ڈالیں اور نزدیک ترین پڑے ہوئے ڈاسپن میں ڈالیں پلیز اس علاقے کو سافت طرح رکھنے اور یہاں پر جب بھی ہیں تو پلیز آپ کی مربانی ہے کہ اس علاقے کی جو روایات ہیں وہاں لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو ڈسٹراب مت کریں اور انچی عباد بھی میوزک مت لگائیں اور حلق گلے سے پریز کریں پر سکون طریقے سے آئیں اپنا وقت گزاریں اور واپس چلے جائیں یہ میری آپ سے ہلتے جا ہوگی کیونکہ خانہ سپورٹ کے حوالے سے بھی جب ہماری ویڈیو لگی وائرل ہوئی تو وہاں پر بھی پھر یہ ہمارے نوجوان پہنچ گئے اور انہوں نے حلال بازی شروع کر دی جو کہ انتہائی غیر مناسب سا فیل ہے یہاں کی جو مقامی زندگی ہے جو مقامی لائف ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی جو اپنی ایک جو کلچر ہے اس کو خلاب نہیں کرنا چاہیے اور بیسیکلی ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں میں آج ابھی پار بازار میں نکلا تھا چاند رات کی کیمہ گہمی تو موجود ہے لیکن اس میں میں نے نوجوانوں کو جو کردار ہے اس میں دیکھ کر اپنی نظریں جگا لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی اسلامی جو ہمارا فیسٹی والا عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو خدا رہا اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے گریبان میں جانکیں اور سپیشلی نوجوانوں سے میں خاتب ہوں کہ اللہ کا نام ہے کہ جب اتنا صرف سوچ رہے ہیں کہ یہ جو فیملیز ہوتی ہیں اس میں کل آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو اس قابل مور رکھا کریں کہ کل آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی اگر آئیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسروں کی عزت کرنا سکھ ان کی جو سٹائل ہے ان کے جو روایات ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا سکھیں تو انشاءاللہ پھر ہمیں کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے امید ہے کہ کل کا دن ایک خوشگوار دن ہوگا خوشگوار یاد لے کے آپ جہاں بھی جائیں گے پاکستان کی کسی بھی سیاتی امکام پر تو آپ کا جو سفر ہے وہ بخیریت گزرے گا بڑا اچھا گزرے گا اور ایک خوبصور یاد لے کے آپ جائیں گے آج کی ویڈیو اتنی تھی مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بار پاکستان بیندہ بار جتے دیں خوش رہیں عبادرے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ